سوری جنرل اور ڈیٹیل یہ جنرل آرمی والا نہیں ہے کچھ لوگ مختصر بات کرتے ہیں کہ اس بات کا مقصد یہ تھا ختم ہوگی بات کچھ لوگ بات کو غیر ضروری طور پر بہت زیادہ پھیلاتے ہیں اس کی ڈیٹیل پسند کرتے ہیں جنرل بات کرنے کے لیے ایک ایک ایگزمپل ہمارے پاس مفتی ابو لبابا صاحب کے چھوٹا کالم کی ہے چھوٹا کالم لکھتے ہیں اس کالم کو بہت زیادہ پھیلائے بھی جا سکتا ہے ایک ایگزمپل دیئے چار دی جا سکتی ہیں مگر آپ نے دیکھا گا کہ کم ترین الفاظ میں بیکسیمم بیان کرنا ہے کہ اس کا مقصد چلا جائے یہ ہے مختصر لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ تفصیل چاہتے ہیں اب آپ اسی پیٹرن کو قرآن پاک میں دیکھ لیں جنہیں پسندیدہ بنایا گیا پھر انہوں نے نافرمانی کی پھر ان پر غضب نازل کیا گیا پھر انہوں نے ہمیشہ کے لئے مقذوب ملون قوم قرار دے دیا گیا ان کے بارے میں غالباً سب سے بڑی سورت سورہ بکرا مکمل تفصیل آپ کو پتا لگ جائے کہ جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے ان میں یہ یہ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے مکمل تفصیل ہے اس کی لیکن اس کے مطلب آگے چلیں تو قرآن پاک میں درجنوں جگہ پر آپ کو اس طریقے سے بھی ملے گا صرف علامتی طور پر کہ ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی نا فرمانی کی ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آقامات سے رو گردانی کی جنہوں نے آیات کو جھٹلایا مقصر کہ ویسے نہ ہو جانا کسی جگہ پر مقصر اور کسی جگہ پر مکمل تفصیل فرام کی گئی ہے یہ دونوں پیٹرن قرآن پاک میں ساتھ ساتھ چال رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا یہ ہی ہمارے ساتھ ادھر چال رہا ہوتا ہے کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس نے اتنی بات کی لمبی طویل کبھی آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں کبھی موبائل دیکھ رہے ہیں کبھی پیلو بدل رہے ہیں دل میں یہر کب جان چھٹے گی بات تو ختم ہوگی یہ اب کیا بول دی جا رہا ہے کبھی ایسا ہوا ہوتا ہے ایسا بجا یہ ہے کہ وہ آدمی بہت زیادہ ڈیٹیل پرسن ہوتا ہے وہ غیر ضروری تفصیل فرام کر رہا ہے لیکن اس کے اُلٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو بور کر رہا ہے لیکن جب آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بات کیونکہ مختصر ہوتی ہے ٹودہ پوائنٹ ہوتی ہے تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے اچھا اور مزید اچھا ہور وہ پھر اور 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 تفصیل چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ جتنی تفصیل آپ نے فرام کی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے شاپنگ کو لے لیں گھر کی خواتین کے ساتھ تبھی کسی کو شاپنگ کرنے کا اتفاق ہوا ایک سوٹ لینے سے پہلے خواتین کتنے سوٹ دیکھتی ہیں ایک سوٹ خریدنے سے پہلے آپ کے خیال میں خواتین اندازن کتنے سوٹ دیکھتی ہوگی کئی مارکیٹ چان لیتی ہیں مثلا کہ ایک دکان کو چھوڑیں یہ بات درست ہے دو تین چار شاپس پھر نہیں ہو دی یہ لے لو یہ لے لو اچھا اب ڈیٹیل ہم لوگ جب شاپنگ کرتے ہیں تو ہماری شاپنگ اور طرح کی ہوتی ہے ہمارے خیال رنگ بھی محدود ہیں اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ فور ایکزمپل شاپنگ کے معاملے میں آپ پوچھ رہے تھے بیگم کو خوش کرنے کا طریقہ بتائیے مثال کے طور پر خاتون خانہ جو ہیں ان کا جو ذہن کی پروگرامنگ ہے تیس سوٹ دیکھنے کے بعد وہ ایک سوٹ پسند کر سکتی ہیں تیس سوٹ دیکھیں گے تو پسلی ہوگی اب آج کا وعدہ تھا کہ میں آپ کو سوٹ دلاؤں گا آپ کسی کا لیکن آج اس لیکچر میں بھی آنا تھا آپ نے اس کے بعد جانا ہے تو آپ نے کہا کہ آج تو ٹائم نہیں ہے تم ٹائم بہت لگاتی ہو تو بیگم کو تو سوٹ چاہیے تھا اس نے کہا نہیں میں وعدہ کرتی ہوں ایک گھنٹے میں ہم شاپنگ کر کے آ جائیں گے پلیز میرا وہ فنکشن ہے میں نے سوٹ ضرور لینا ہے آپ نے کہا مجھے لیکچر میں ضروری جانا ہے انہوں نے کہا کہ سوٹ ضروری ہے سترہ سوٹ دیکھنے کے بعدہ تھا انہوں نے ایک سوٹ خرید لیا کیونکہ بعدہ جو کیا تھا سوٹ لے کے گھار آگئے آپ نے کہا شکر ہے جان چھوٹ گئی سوٹ بھی لے دیا اب دوبارہ نہیں جانا پڑے گا آپ نے لیکچر رینڈ کیا گھار گئے رام سے تو دیکھا بیگم صاحبہ مو پھولا کے بیٹھی ہوئی ہیں اتنا مو پھولا ہے آپ نے پوچھا کیا ہوا مجھے کلر نہیں پسند میں نے چینج کرنا ہے جائے اب آپ چینج کرنے کے لیے آئے اس نے باقی تیرا کلر دیکھے اور پھر تسلی ہوئی کہ اب میرا فیصلہ ٹھیک ہے جی بتائیے ایسا کبھی کسی سے ہوا کہ بیگم صاحبہ جو کہتی ہے کہ اب میں نے سوٹ چینج کر کے آنا ہے کیونکہ وہ کلر میری مرضی کا نہیں ہے جی بتائیے کہ ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ بھی پتا لگیا کہ کیوں ہوتا ہے جب تک اس کی ذہن کا جو پروسس ہے جو اس کی ساخت ہے جب تک وہ پروسس پورا نہیں ہوگا اس کی تسلی نہیں ہونی سیٹسفیکشن نہیں ہونی اس نے دوبارہ چلے گنا ہے تو اسے ایک دفعہ میں تیز دکھا لیں جان چلویں بلکل برشتوں کو نبھانے چلو اگر ہو بھی گئی ہے اگر ہو گئی ہے تو پھر بھی انہیں فلٹرز کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں کہ اس کا میرے ساتھ شخصی اختلاف نہیں ہے اس کی شخصیت ایسی ہے اور مجھے اس کے ساتھ اور اسے میرے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کامیاب شادی پر براہ کامیاب شادی پر لیکچرز ہونے چاہیے کروالتے ہیں بلکل ہونا چاہیے اچھا اس میں بھی الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ کامیاب شادی پر لیکچرز ہونے چاہیے یہ اب دیکھیں کہ شادیاں زیادہ تر کامیاب نہیں ہو رہی اس کے پیچھے بھی الفاظ ہیں لطیفے سب سے زیادہ کس رشتے کے بارے میں بنے ہوئے ہیں جوڑے بنتے اسمانوں پر زلیر زمین پر ہوتے ہیں اب آپ نے اس کے لئے ایک میسج کینوے کر دیا کہ یہ ہوتا ہے ساس بہو کا جگڑا اب یہ ایک انڈرسٹڈ بات ہے کہ ساس بہو کی نہیں بنتی کیوں انڈرسٹڈ کیسے ہوگی بھی اس لئے کہ ہم نے ایسی کہانیاں ایسے ڈرامے مسلسل سنے ہیں کہ ساس اور بہو ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی ہمارے کلچر میں ایک عورت دوسری عورت کو ایک بیوی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی کیا پوری دنیا میں ایسا ہے کلچر الفاظ کے ذریعے بنا دیا گیا تو ان الفاظ کے ذریعے ان بیلیپس کو توڑا جا سکتا ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا رشتوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جنرل ڈیٹیل اسی طرح سے آپ کی کلاس میں آپ کی انتظامیہ کے ساتھ آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی گفتگو میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کس فلٹر کا ہے کام چونکہ آپ نے لینا ہے تو دوسرے کو بدلنے کی بجائے وقتی طور پر اپنے آپ کو اس کے فلٹر کے مطابق دھال لیں اور اس سے کام لیں کیسے یہ انٹر میں بتاؤں گا یہ سب سے آخر میں بتانے والی بات تھی انہوں نے پہلے پوچھ لی اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں بعض دفعہ نہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اس وقت اس کلاس میں تیس لوگ بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کچھ ٹورڈز میں کچھ اوے فرام کوئی میچر کچھ میس میچر سب کے سب ایسا ہر کلاس میں ایسا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ تیچر کو مدرس کو ان ٹیکنیکس کا پہلے پتا نہیں ہوتا وہ اپنے فلٹر کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے تو جو بچے اس کے فلٹرز سے مطابقت رکھتے ہیں وہ ٹیچر کو پسند بہت کرتے ہیں استاد جی استاد جی بچے جا رہے ہیں آگے ان کے نمبر بھی زیادہ آتے ہیں انہوں نے اس کلاس میں مزہ آتا ہے جس کے فلٹرز نہ ملتے ہوں انہیں وہ استاد جب وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ان کے نمبر بھی کام آ رہے ہوتے ہیں ان کی دلکس بھی بھی کام ہو رہی ہوتی ہے یاد رکھیں اچھا خطیب اچھا مقرر اچھا ٹیچر اچھا لیڈر اچھا ٹرینر ان کی کوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ شعوری طور پر ان فلٹرز کے دروان مسلسل سوچ کرتے رہتے ہیں میں یہی ٹکنیک استعمال کرتا ہوں ابھی آپ سے بھی بات کر رہا تھا تو آپ کو پتہ نہیں لگنے دیا پتہ لگیا کہ ان تمام فلٹرز کو مسلسل آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر طرح کے آدمی کو آپ کی بات سمجھ آ سکے مثال کے طور پر میں ایکسرسائز کرواتا ہوں کراٹے کرواتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں میں یہ طور پر ایکسرسائز کیا کریں تو میرے بھائیو ایکسرسائز کرنا ورزش کرنا آپ کو صحت من زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے آپ صحت کے مزے لوٹ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بیماریوں سے جان چھڑا سکتے ہیں آپ سے پہلے امجد اسلام اکرم جب میں نے یہ کرایا تو دیکھیں کتنی مزے کی زندگی جی رہے ہیں اس کے بارکس میرے کہنے کے باوجود سہیل نے نہیں کیا آج وہ شوبر کا مریض ہو کے بیٹھا ہوا ہے اس ایکسرسائز کے نتیجے میں نہ صرف آپ اپنی فیملی کے لیے بہتر میمبر صحت مند باپ ثابت ہوں گے ایکسٹرنل بلکہ آپ کو اپنے اندر ایک خاص طرح کا یقین اور اعتماد محسوس ہوگا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں میرے اندر انرجی ہے مختصر یہ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے جو آپ کو پسند ہے اس کے لیے میں آپ کو آج شام کو اگر چاہیں تو ڈیٹیل بھی فرحام کر دوں گا ڈیٹیل والا بندہ تو شام کو اکے لے لے گا چند فکروں میں سارے فلٹرز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو اچھا ٹیچر ہمیشہ اچھا خطیب اچھا مقرر جتنے بے شمار لوگوں سے بات کرنی ہے اسے ہر آدمی کے فلٹر کو سامنے رکھنا ہوگا بدل بدل کے بات کرنی ہوگی تاکہ ہر آدمی کے سمجھے کہ یہ تو میری بات کر رہا ہے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے اصل میں اور فنہ خطابت کل شروع کریں گے آج یہ کروانا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ ان ٹیکنیکز کو مسلسل ہم نے تین دن استعمال کرنا ہے